اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر دیس ڈیکی چینل سے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میری یوٹیوب چینل کی پہلے ارننگ اور یہ ارننگ آپ کو میں بتا دوں کہ تقریباً بنی ہے پچاس ہزاو روپے اور یہ تقریباً دو سال کے بعد جو ہے میری ارننگ آئی ہے یعنی یہ کہ ڈیر سال شاید آپ کہہ سکتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب چینل سے ارننگ کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا یعنی کہ نورمی لوگوں کے جو ذہن میں خاص طور پر جو نئی یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے چینل بنانا ہے ایک ہزار سبسکرائبر پورے کرنے ہیں اور واجتہیں پورا کرنے کے بعد ہمارا چینل جب ایڈ سینس میں اپروف ہو جائے گا تو پھر ہماری ارننگ آئے لگے لیکن ایسا نہیں ہے میرا یہ چینل دیکھئے جو تھا ایڈ سینس میں اپروف ہوا جولائی دوہزار بیس میں اور پھر سپتمبر میں جو ہے مجھے ایک ایمیل آئی جی ایڈریس ویریفکیشن کے لیے لیکن میرے جو ایڈ سینس اکاؤنٹ کی ایڈریس ویریفکیشن مکمل نہیں ہو سکی تھی اور آپ کے پاس چار اپشنز ہوتے ہیں چار اٹیمپس ہوتی ہیں کہ یعنی آپ چار بار ٹرائے کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ایڈ سینس کی پن جو ہے وہ جب آپ کو ریسیو ہو پاکستان میں آپ کے گھر کے ایڈریس پہ یا جو بھی ایڈریس آپ دیں وہاں پہ تو وہ ایک لیٹر آتا ہے آپ کے پاس اور پھر اس میں ایک پن ہوتی ہے تو اس کے ذریعے آپ نے ویریفائی کرنا ہو دے اپنے اکاؤنٹ کو وہ پن مطلب ایڈ سینس میں ایڈ کر کے ایڈریس ویریفکیشن کرنی ہوتی ہے لیکن مجھے چار بار وہ ایڈریس پن جو تھی وہ پاکستان میں ریسیو نہیں ہو چکی تو اس کے بعد جو ہے میں نے پھر سپتمبر دوہزار اکیس میں یعنی تقریباً ڈیر سال کے بعد جو ہے پھر وہاں پہ جو میانویل ویریفکیشن کا آپشن آیا میرے پاس اور میں نے میانویل ویریفکیشن کی تو ایڈ سینس کا جو اکاؤنٹ تھا وہ پھر دوبارہ سے اپروو ہو گیا ایڈ سینس کی ارننگ آئے لگی تو یہ چیز ذہن میں رکھی ہے کہ جب آپ کی چینل پہ ایڈز آرانے لگتے ہیں جب آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہوتا ہے ایڈ چینل میں ایڈ چلتے ہیں آپ کی ارننگ بنے لگتی ہے لیکن اگر آپ ایک مقصود مدد تک جو ہے ایڈریس ویریفکیشن نہیں کرتے تو آپ کے جو چینل پہ بیشک ایڈ چلتے رہے ہیں لیکن آپ کی ارننگ آنا بند ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ جو ارننگ تھی پھر وہ ارننگ نہیں بنی تو اس بجا سے تقریباً آٹھ دس مہینے تک تقریباً میرے چینل پہ کسی بھی کسی بھی کوئی بھی ارننگ نہیں بنی تھی اور پھر جو ہے سپتمبر دوہتار ایس میں جب میں نے دوبارہ ایڈریس ویریفکیشن جو ہے میانول طریقے سے کی تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے میرے چینل پہ ایڈ جو تھے جو چلنا شروع ہو گئے اب یہ جو چینل تھا میں نے بھائی کے لیے بنایا تھا لیکن بھائی نے اس پہ کام نہیں کیا میں خود اس پہ میں نے کچھ ویڈیوز داریا اور اس کے بعد میں خود اس پہ کام کرنا شروع ہو گیا تو بھائی کے نام پر ڈیٹیلز پر تھا تو جب ایڈریس ویریفکیشن کے بعد جو ہے پھر آپ کو بینک ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہوتی ہیں تو بھائی کا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا تو پھر فیصل بینکر میں نے ان کا اکاؤنٹ بنایا ریسنٹلی میں نے اس سے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر میں نے وہ بینک جب اٹھارہ دسمبر کو جو ہے بینک ایڈ کیا تھا ایڈ سینس میں اور اٹھارہ دسمبر کو ہی ایڈ سینس نے وہ ارنی جو تھی وہ مجھے سینڈ کر دی تھی پاکستان میں اور اٹھائیس دسمبر کو جو ہے اٹھائیس دسمبر دوہزار اکیس کو وہ ارننگ پاکستان میں ریسیو ہو گئی تھی اور یہ ارننگ تقریباً انچاس ہزار روپے کے قریب جو ہے مجھے ریسیو ہوئی ہے تقریباً 283 ڈالر بنتے تھے ایڈ سینس میں جو وہاں پہ جو ایڈ سینس نے سینڈ کیے اور تقریباً 49,000 کے قریب پاکستان میں ریسیو ہوئے میں یہاں پہ آپ کو سکرین شورٹ بھی دکھا دوں گا اور 982 روپے جو ہے اس کے اوپر فیصل بینک نے ٹیکس کاٹا ہے ٹھیک ہے ریمیٹنس کے نام پہ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ ٹیکس سپر کرتا ہے یا سارے بینک کانٹتے ہیں یا نہیں لیکن کیونکہ میری یہ پہلی ارننگ ہے جبکہ اگر میں بات کروں اپنے میزان بینک کی جو میرا پرسنل بینک ہے تو وہاں پر جو ہے میں نے جب بھی پیونیر سے بھی ڈرو کیے ہیں ٹرانسفر وائز سے بھی ڈرو کیے ہیں یا میں نے جو ہے اپنی ایک ایفلیٹ ویب سائٹ سے بھی ارننگ ریسیو کی تھی اپنے میزان بینک میں وہاں پر کسی بھی اس قسم کی اضافی چارجز نہیں کرتے تھے لیکن فیصل بینک والوں نے جو ایڈ سینس کی جو ارننگ آئی ہے اس پر میرے چارجز کاٹے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ جو ارننگ آپ پر رہے ہیں یوٹیوب سے اور آپ کی بھی ارننگ آتی ہے یا آپ کسی اور بینک میں ریسیو کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکس کرتا ہے یا نہیں تو آپ وہ مجھے ضرور شیئر کیجئے کمیٹس میں تاکہ مجھے بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو اچھا اب بات کریں ارننگ کی تو دیکھئے اگر آپ اپنے یوٹیوب پر چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو جلدہ جلد کیجئے لیکن کبھی بھی ایڈ سینس کے اوپر فوکس مت کیجئے دیکھئے میرے یہ مطلب اگر آپ میں بات کروں میں دو سال سے اس چینل پر کام کر رہا ہوں اور میری ارننگ دو سال کے بعد تقریباً جا کے بنی ہے صرف پچاس ہزار روپے تو یہ بہت ہی کم ہے یعنی کہ اس حساب سے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے دو سال تک آپ پیسے نہیں بیٹھ سکتے لیکن میری جو پہلی ارننگ جو تھی ایڈ سینس کی یہ والی بنی ہے فرسٹم بھی آئی لیکن یوٹیوب چینل سے جو میری پہلی ارننگ تھی تقریباً وہ میرے خیال ہے کہ مئی دوہزار بیس میں تھی ٹھیک ہے اٹھائیس مئی دوہزار بیس کو میں نے جو پیپل ایکسچینج کی پہلی سرویس دی تھی اور پہ تقریب بارہیں تیرہ ڈالر بنتے تھے اور اس کے بعد دوسری جو ایکسچینج کی سرویس کی وہ خان صاحب سے سعودیہ کے تقریباً ان کے تین سو ڈالر تھے وہ ایکسچینج کیے تھے تو اس ایکسچینج کی سرویس کے ذریعے جو ہے میرا کام چلیں لگا اب دیکھیں کیونکہ میرا جو چینل ہے وہ زیادہ تر ویڈیوز پیپال کی حوالے سے تو اس وعیے سے لوگوں کو لگا کہ ہم اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں بھروسہ کر سکتے ہیں اور دوسری چیز کے لیے کہ میں سامنے آگے کام کر رہا تھا جب میں نے پیپال ایکسچینج کی پہلی سرویس دی تھی تو میرے اس تیم صرف تین سو سبسکرائبر تھے یعنی کہ ہزار بھی نہیں ہوئے تھے صرف تین سو اور اس تیم بھی لوگوں نے میرے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا تو اسی طرح سے اور ابھی بھی دیکھیں تقریباً دو سال ہونے والے ہیں تو میری تقریباً جو ارننگ ہے وہ خاص زیادہ نہیں بنی صرف دس ہزار کے ابھی تقریباً نو ہزار کے قریب سبسکرائب رہے ہیں اور ایڈسن سے بھی تنی زیادہ ارننگ نہیں بنی لیکن پیپال جو ایکسچینج کی سرویس دے رہا ہوں اس کے ذریعے مارشاللہ بہت ہی اچھے ارننگ ہوتی ہے تو اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا چینل بنائیں اور کسی بھی فیلڈ میں جس میں آپ ماہر ہیں یا جس میں ایکسپرٹ ہیں تھوڑا بہت اگر آپ کو آتا ہے اس کے بارے میں ویڈیوز بنائیں تاکہ لوگوں کا بھروسہ ہو اگر آپ فرص کریں ویب سرٹ پر بنانا جانتے ہیں تو آپ یا پھر اگر فوٹو ایڈیٹنگ کا ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام جانتے ہیں تو یا اس طرح کے جو بھی آپ کوئی بھی کام جانتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیوز بنائیں اور لوگوں کا بتائیں کہ آپ ان کو یہ سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں میں نے جو شروع کی ویڈیوز بنائی تھی میں نے اس میں ذکر نہیں کیا تھا کہ جی میں ایک چینج کی سرویس دیتا ہوں لیکن میں نے پھر اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا کہ جی میں پیپال ایک چینج کی سرویس دے سکتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے مجھے لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا اور میرے زیادہ کام بڑا تو آپ جو بھی کام اگر کرتے ہیں فرض کریں کہ آپ بلوگ بنا سکتے ہیں آپ ڈومین ہوسٹنگ ورہا پرچیز کر کے دے سکتے ہیں بلوگ سیٹ اپ کر کے دے سکتے ہیں ورٹ پس کی تھیم وغیرہ بنا سکتے ہیں یا جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو میں جو ویڈیو بنائیں اور اس میں ذکر لازمی کریں کہ کہیں کہ جی اگر آپ کو یہ سرویس چاہیے میں آپ کو یہ سرویس پروائیڈ کر سکتا ہوں تو آپ اپنی ویڈیو ڈیسکریپشن میں اپنا پرسنل نمبر دی دیجئے جیسے میرے اپنی ویڈیو ڈیسکریپشن میں جو ہے اپنا پرسنل نمبر جو ہے میرا ویڈسیپ کا میں نے وہ دیا ہوا ہے اور ٹیلی کرم وغیرہ پہ بھی مجھ سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میرا ارننگ جو ہے میری ارننگ بنتی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کا بھی کام جو ہے بہت اچھا چلے گا تو میں آپ بہت آپ سب جو ہے لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا اور جنہوں نے مجھ پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کیا تو دیکھیں ان دو سال کے دوران یہ ہے میری ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی ارننگ ہوئی ہے بے شک ایڈسینس سے نہیں بنی تھی میری چینل نے گروہ بھی زیادہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود جو تھی ایکسینج کی سرویس میں دیدہ رہا تو اس سے بہت زیادہ اچھی ارننگ بنی تو اسی طرح سے آپ کی بھی انشاءاللہ بہت زیادہ اچھی ارننگ بنتی رہے گی جو بھی آپ کو سرویس پروائیڈ کریں گے صرف امانداری سے کام کریں اور اللہ آپ کو بہت زیادہ ترقی دے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو کچھ سوالات ہیں تو آپ کمیٹس میں کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں کہ مزید اچھی ویڈیوز بناتے رہوں تاکہ میرا چینل ویڈیو ہے جلدہ جلد گروہ کرے میں ہوں تاہر تاوس دیسیٹے کی چینل سے اللہ آپ